السلام علیکم آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے ریشنلائزنڈ سمیٹو ایسیسمیٹ سلبس جو کہ کلاس ایٹھ کے لیے سیشن دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ایسی آرٹی کی طرف سے نئے ایکاڈیمک کلینڈر کم سلبس میں مشتہر کیا گیا ہے واضح رہے جو ہم یہاں پر ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے سلبس رکھ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آپ نئے ایکاڈیمک کلینڈر کم سلبس جو کہ سیشن دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ایسی آرٹی کی طرف سے مشتہر ہوا ہے اس میں پاسکتے ہیں اور ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہمارے اسادزہ کرام ہیں یا جو بھی بچے اس کلاس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے سمیٹو ایسیسمیٹ کا سلبس پریپیر کرنا اس کو دیکھنا آسانی ہو اور ہمارا جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسس اس کلاس میں ہے وہ دونوں فریوٹفل اور جوائیفل بن سکیں تو اسی حوالے سے ہم سب سے پہلے انگلیش کو دیکھتے ہیں اب دیکھئے پچھلے سال کے ایکاڈیمک کلینڈر میں پوری ٹیکسٹ بک کا جو کانٹینٹ ایریا ہے وہ رکھا گیا تھا سمیٹو ایسیسمیٹ کے لیے اور اس کے لیے پندرہ مارکز دیئے گئے تھے لیکن اس سال سیلیکٹیڈ لیسنز اس لیٹریچر پارٹ میں آپ پندرہ مارکز کے لیے دیکھ سکتے ہیں باقی جو ریڈنگ کمپرینشن گرامر یا رائٹنگ سیکل کا جو بریک اپ ہے مارکز بریک اپ اس کی ڈیٹیلیڈ ڈسکرپشن آپ ایکاڈیمک کلینڈر میں آ سکتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرامر میں کیا کیا چیزیں آئیں گے اسی طرح رائٹنگ سیکل کس طرح چیک کیا جائے گا اسی طرح ریڈنگ کمپرینشن بچے کا کس طرح چیک کیا جائے گا ایسس کیا جائے گا وہاں پر وہ آپ چیزیں پا سکتے ہیں یہاں پر آپ جو لیٹریچر پارٹ یعنی جو ٹیکسٹ بک آپ کی انگلیش ٹیکسٹ بک کلاس ایٹھ کی ہے اس میں جو چپٹرز جو لیسنز جو پوئیمز اینڈ پروز ایریاز کانٹنٹ ایریا سمیٹو ایسسمنٹ میں جس کے کسٹنز پوچھے جائیں گے وہ یہاں پر آپ پا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے جو میتھمیٹکس ہے یہ اس کے جو چپٹرز سمیٹو ایسسمنٹ فپٹی مارکس کے لیے آئیں گے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد سائنس میں دیکھئے یہ والے چپٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چپٹرز جو پچھلے سال کے سلبس میں تھے اس سال نہیں ہے کیونکہ سلبس کو اس پر دیریکشنز آف این سی آر ٹی اس پر دیریکشنز آف پولیسی آف نیشنل ایڈوکیشن پولیسی اس کو ریشنلائز کیا گیا ہے تاکہ کانٹنٹ لوڑ بچے پر کم سے کم پڑے اور جو آپٹیمیم لرننگ جو بھی کانٹنٹ ایریا ہے اس میں آپٹیمیم لرننگ ہو سکے تو وہ جو ڈیلیٹڈ چپٹرز ہیں ان کو آپ یہاں اب نہیں پا سکتے ہیں اس کے بعد آپ سائنس کے بعد آپ سوشل سائنس دیکھئے جو چپٹرز ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ اس سال کے سلبس میں نہیں ہیں باقی جو چکتے ہیں سمیٹو ایسسمنٹ فپٹی مارکس کے لیے اس ہی کانٹنٹ ایریا سے یا ان ہی چپٹرز سے بچے سے سوالات پوچھے جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ایز ہمارا اردو اردو کا فانٹ یہاں پر آپ کو کم ہی دکھائی دے گا تو اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اکاڈیمک کلینڈر کم سلبس کلاس ایٹھ کا کھول کر اس کو ڈیٹیلڈ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر اس کو پڑنے میں بھی آسانی ہوگی فلحال ہمارا یہاں پر اس کو دینے کا مقصد یہ ہے جو ٹیکسٹ بک ہماری ہے کلاس ایٹھ کی اس میں جو آٹھ چپٹرز یہاں پر آپ لیپٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو سمیٹو ایسسمنٹ کے لیے کونٹنٹ ایڈیا رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں پندرہ مارکس کے لیے اور بھاک جو رائٹنگ سیکل ریڈنگ کمپرہنشن اور لکھنے کی صلاحیت وغیرہ چیزیں ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آٹھ چپٹرز آپ کی ٹیکسٹ بک سے لیسنز لیے گئے ہیں جو سمیٹو ایسسمنٹ میں رکھے گئے ہیں تو اسی طرح جو ہندی کا سلبس ہے سمیٹو ایسسمنٹ فپٹی مارکس کے لیے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور ڈوگری کا جو سلبس ہے وہ آپ یہاں پا سکتے ہیں تو ہماری اس شورٹ پریزنٹیشن کا صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ کو ریڈیلی یہ چیزیں ایولیبل رہیں تاکہ آپ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایکارڈنگلی اپنا جو اپنا جو لرننگ پروسس ہے وہ پلان کر سکے اور ہمارے ٹیچرز کے لیے آسانی ہو سکے امید ہے کہ آپ کو اس پریزنٹیشن سے فائدہ ملے گا اور آپ کو اس پریزنٹیشن کے بعد اپنا جو سمیٹو ایسسمنٹ کا کانٹنٹ ایڈیا ہے وہ تیار کرنے میں آسانی ہوگی آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ